دوستو آن میں آپ لوگوں کو ہنڈرٹ پرسنٹ working method بتاؤنگا crypto arbitral trading کرنے کے لیے اور وہ بھی proof کے ساتھ یہ methед آپ کو آس تا کسی میں نہیں بتایا ہوگا اور آپ یہاں پر unlimited crypto arbitral trading کر سکتے ہیں جتنی بار چاہیں جاتنی باری آپ یہاں پر arbitral trading کر سکتے ہیں اور یہاں پر earning کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی اور ایکس об've بھی جانے کی ضرورت نہیں سارا کام جو ہے بائیکنٹس پر ہی ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پر کیسے آربیٹرار ٹریڈنگ کی ہے اور یہاں پر مجھے کتنی ارننگ ہوئی ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے اپنے پی ٹو پی کے سارے آرڈرز یہاں پر اوپن کی ہوئے اور میں آپ لوگوں کو یہاں پر آربیٹرار ٹریڈنگ کا پروف پہلے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلینگ بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیسے کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ڈیٹ اور ٹائم یہاں پر لکھا ہوا ہے میں نے اس ڈیٹ اور اس ٹائم پر میں نے چار ہزار نو سو ستاون روپے پاکستانی روپےوں کا بی این بی بائے کیا تھا اور اسے فوراں اسی دن اسی ٹائم پر دس منٹ کے اندر اندر میں نے اسے یو ایس ڈی ٹی کے اندر کنورٹ کر کے سیل کیا تو مجھے یہاں پر کتنی بچت ہوئی ایک سو دس بارہ روپے ایک دفعہ یہ کام کرنے پر بچتی ہے دیکھیں ہیں بارہ بچ کے چھ منٹ پر میں نے ٹرانزیکشن سٹارٹ کی بی این بی بائے کیا اور بارہ بچ کے اٹھارہ منٹ پر میں نے اسے سیل کر دیا تو ایک سو بارہ روپے ایک باری ایسے کرنے پر مجھے بچت ہوئی نیچے اگر آپ آ جائیں تو اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹ اور ٹائم لکھا ہے سکسٹین فیفٹی ٹو آہ منٹ پر میں نے جو ہے بین اے سوری شپ ٹوکن جو ہے میں نے دس ہزار کا شپ ٹوکن بائے کیا اس کے بعد فوراں میں نے اسے دس ہزار دو سو اکتر روپے میں میں نے اسے بیچ دیا تو یہ اب کیسے میں نے کیا یہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں تو مجھے دو سو بہتر روپے کی یہاں پر بچت ہوئی ٹیک ہے یہ کام آہ جو ہے آپ پانچ سے دس منٹ کے اندر یہ ایک بار جو ہے کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ ٹرانزیکشنز کرنے میں فاسٹ ہیں تو آپ آہ چار سے پانچ منٹ میں بھی یہ ایک بار اس طرح کر سکتے ہیں نیچے اگر آپ ہیں تو یہاں پر بھی آپ آہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہاں پر آہ ٹو تھاؤزن سیون ہنڈر پوئنٹی نائن پاکستانی روپیز کا بین بی بائے کی اور فوراں اسے ٹو تھاؤزن ایٹھ ہنڈر ایٹی فائی پاکستانی روپیز میں سیل کر دیا ڈیٹ اور ٹائم یہاں پر آپ نوڈ کر سکتے ہیں دس سے بارہ منٹ یہاں پر لگتے ہیں یہ کام کرنے میں ٹھیک ہے اب یہ میں نے ایسے کیوں کیا میں نے شیپ یا بی این بی بائے کر کے پھر اسے یو ایس ڈی ٹی میں کیوں سیل کیا یہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں اب یہاں پر اگر ہم آئیں بائننس پی ٹو پی کے مین پیج پہ تو آپ کو اگر ہے تو وہ پتہ ہے کی ہم بائنس پی ٹو پی سے دائل روائے بھی کر سکتے ہیں سیل بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر بائے اور سیل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ایز نارمل یوزر ہم جب یہاں سے یو ایس ڈی ٹی بائے کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں تو وہ ریٹ ہوتا ہے ایک تو ہم اس طریقے سے سمپل مثال کے طور پر ہم یہاں سے یو ایس ڈی ٹی بائے کرنا چاہتا ہوں تو میں وائنس ٹریڈنگ کیلئے یہاں سے USDT بائک کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا مین پیج پہ ہوں گا USDT سیلیک کروں گا یہاں پر میں بائے سیلیک کروں گا تو ان لوگوں سے میں جو ہے ڈالر بائک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں تو جب بھی ہم ڈالر ایز ای نارمن یوزر یہاں سے بائے کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں زیادہ ریٹ پر ملتا ہے لیکن اگر ہم اسے سیل کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر جو ہے کم ریٹ پر ہمارا وہ ڈالر جو ہے بکتا ہے تو ایک سے آدھے روپیہ کے یہاں پر فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اب لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس طریقے سے ہمیں کوئی اب دوسرا طریقہ جو یہاں سے ڈالر بائے کرنے کا ہوتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح یہاں پر ایڈ لگا دوں تو پھر مجھے ایک سے آدھا روپیہ یہاں پر نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ ایک آدھا روپیہ بہت کم مارجن ہے اتنی آپ کی گھٹوٹی ہو جاتی ہے پرائس فلکچویشن آ جاتی ہے تو آپ کو کچھ بھی یہاں سے نہیں بچتا بچتا اگر آپ کو تین چار روپیہ ڈالر سستہ مل جائے تو پھر آپ یہاں سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی یہاں پر آپ کو دکھایا کہ میں نے کیسے کیا اب یہ کیسے ہوگا تین چار روپیہ ہمیں ڈالر سستہ کیسے ملے گا اگر ہم یو ایس ڈی ٹی اور بی ایس ڈی ٹی کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یو ایس ڈی ٹی اور بی ایس ڈی ٹی کے اندر اگر ہم ایڈ لگا کے ڈالر بائے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بچت نہیں ہوتی منیموم ہوتی ہے وہ بھی کٹوٹی میں ہم پورے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ان دونوں کے علاوہ آلٹ کوئنز کے اندر اگر ہم بائے کرتے ہیں آلٹ کوئنز کے اندر اگر ہم ڈالر بائے کرتے ہیں تو تین چار پہ یہاں تک کے سات آٹھ روپے بھی کم ریٹ پہ ہمیں ڈالر مل جاتا ہے وہ کیسے ملتا ہے اب یہاں پر اگر میں آتا ہوں مثال کے طور پہ ہم یہاں پر جو ہے اگزمپل لے لیتے ہیں سول کی سو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یو ایس ٹوٹی اور بی ایس ٹوٹی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور ہم نے یہاں پر میں سول کی آپ کو اگزمپل دی رہو یہ سارے وہ ٹوکن ہیں جو ہم ایڈ لگا کر بائے کر سکتے ہیں اور ہمیں یہاں پر مرشن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بغیر مرشن بنے بھی ہم ایڈ لگا کے ان لوگوں کی طرح کام ریٹ پہ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آپ کو سول کی اگزمپل دے رہا ہوں اب سول ٹوکن دیکھیں اگر ہم یہاں پر ایڈ لگا کر سول ٹوکن بائے کرتے ہیں اب یہ آپ نے ایس ٹوٹی کے پرائز دیکھی آلموسٹ ٹو فورٹی سکس آہ پاکستانی روپیز پہ ایک ڈالر ہمیں مل رہا ٹھیک ہے اگر ہم یو ایس ٹوٹی یہاں سے مثال کے طور پہ ہم بائے کرتے ہیں ایڈ لگا کے یعنی یہاں پر اگر ہم یو ایس ٹوٹی ایڈ لگا کر بائے کرتے ہیں تو ہمیں کتنے پر ملے گا یہاں پر آپ ریٹ دیکھ لیں کہ ہمیں ٹو فورٹی سکس پر ہمیں ملے گا ٹھیک ہے اب سول کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں آہ کتنے پر ملے گا اب سول کی اگر ہم یہاں پر اگزمپل لیتے ہیں تو ہمیں ایک سول آہ جو ہمیں ملے گا یہاں پر اگر ہم ایڈ لگا کر بائے کرنا چاہتے ہیں تو آلموسٹ ٹھوٹی پاکستانی روپیز پہ ایک سول ملے گا لیکن اب ہم نے اس کو ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے ڈالر میں اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ پرائز کتنی بنتی ہے ڈالر میں کیسے کنورٹ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے سول کا ایکچوال ریٹ دیکھ لینا ہے بائیننس پر جو سول کا ایکچوال ریٹ چل رہا ہے کتنے ڈالر میں ایک سول آپ کو کتنے ڈالر میں یہاں پر مل رہا تو وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہاں پر دیکھیں تھارٹین پوائنٹ سیونڈ سیونڈ ڈالر کا ہمیں ایک سول ٹوکن مل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سول یہ والی جو ویلیو ہے 3343 یا 3340 ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں 3300 یہاں پر ہم 40 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے ہمیں اچھا اس 3340 کو جو یہاں پر آپ کے پاس پرائز چل رہی ہے اسے آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا جو بائیننس پر ایکچوال پرائز سول کی چلی ہے ڈالر میں تو یہاں پر میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو سول کی پرائز ہے 3.77 ہمارے پاس چالی ہے اب دیکھیں اس پرائز کو میں نے جب ایکچوال ڈالر والی پرائز پر ڈیوائیڈ کیا تو ہمیں ڈالر کا ریٹ مل جائے گا اب یہاں پر دیکھیں ایک ڈالر اس لحاظ ہے ہمیں 242 شریعہ پانچ پاکستانی روپیز میں ہمیں ایک ڈالر مل رہا ہے جبکہ اگر ہم یہاں سے یو ایس ڈی ٹی ایڈ لگا کے بائے کرتے ہیں تو ہمیں وہ ڈالر ملتا ہے 246 میں اور یہاں پر ہمارے پاس مل رہا ہے 242.5 میں مطلب کہ 3.5 روپیز پر ڈالر ہر ڈالر کے پیچھے ساڑھے تین سے چار روپے آپ کو بچیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے جو ہے اس کا مطلب کہ ہم نے اس لیے اس لیے یہاں پر میں نے جو تھا بی این بی کو بائے کیا تھا بی این بی کا ایڈ لگا کر بائے کیا تھا کیونکہ یہاں پر آپ کو ڈالر پانچ روپے تک بھی یا دس روپے تک بھی آپ کو سستہ مل سکتا ہے اس کو پھر میں نے بیچا فوراں یہ شیب ٹوکن میں نے دس ازار کا بائے کیا اسی طرح یہاں پر ایڈ لگا کے ایڈ لگا کے میں نے شیب ٹوکن بائے کیا فوراں اسے میں نے یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کیا فوراں اس یو ایس ڈی ٹی کو میں نے سیل کر گیا اب دیکھیں اگر میں سول ٹوکن یہاں پر ایڈ لگا کر بائے کرتا ہوں مجھے 242.5 ڈالر کے لحاظ سے مجھے ایک سول ٹوکن ملے گا ٹھیک ہے فور گمپل میں یہاں پر سو ڈالر کے میں سول ٹوکن جو ہے بائے کر لیتا ہوں اور ایک ڈالر کے پیچھے مجھے تقریباً چلیں تین روپے ہم لگا لیتے ہیں فوراں اسے میں یہاں پر آکے یو ایس ڈی ٹی کے اندر کنورٹ کر کے میں سیل کر دوں اور تین روپے مجھے ایک ڈالر کے پیچھے بچ رہے ہیں تو سو ڈالر کے پیچھے مجھے تین سو ڈالر بچے گا ٹھیک ہے اس لیے میں نے جو ہے ہم نے آلٹ کوئنز کے اندر ڈالر کو بائے کرنا ہے اور یو ایس ڈی ٹی کے اندر ہم نے سیل کر دیں اگر میں ایڈ لگا کے یو ایس ڈی ٹی کو سیل کرتا تو مجھے اور بھی زیادہ بچت ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایڈ لگا کے یو ایس ڈی ٹی کے اندر سیل نہیں بھی کرتے تو پھر بھی جو ہے آپ کو اچھی یہاں پر رہی ہوگی فوراں آپ یہاں پر آ کے سیل کر دیں اب ہم نے ایڈ کیسے لگانا ہے ہم نے کیسے بائے کرنا ہے اس لیے آپ اس چیز کے آپ کو سمجھ آگی کہ ہم نے سول یا باقی کرنسیز کے اندر ہم نے ڈالر کو کیوں بائے کرنا ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کے اندر ہمیں ڈالر کم پرائیس ملتا ہے یہ آپ ڈاٹ کا بھی کلکولیٹ کریں گے اسی طرح جو یہاں پر ایکچول پرائیس چلی اسے چلی ہے ایڈ لگا کر ٹویٰ ہونٹر ہم ڈیٹی کا لگا لیتے ہی ٹوی١ ہونٹر ڈیٹی پر ٹھیک ہے ٹویٰ ہونٹر ہونٹر ایٹی پر اور یہاں پر جو بائینس بڈاٹ کی پرائیس چل رہی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر چل رہی ہے اپنے پر 5.275.27 اس پرائیس کو اگر ہم پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیں ہے ایڈیہ ہو جائے گا کہ ہمیں ایک ڈالر اگر ہم ڈاٹ کے اندر بائے کرتے ہیں تو ایک ڈالر ہمیں کتنے کا پڑے گا یہاں پر دیکھیں ڈو فورٹی ڈو پوائنٹ ایٹ ڈالر کا ایک ڈالر ہمیں پڑے جبکہ وہاں پر ہمارے پاس ڈو فورٹی سکس کا پڑے تو اس لیے ہم ڈاٹ کو بائے کر کے فوراں اسے ڈوٹی میں کنورٹ کر کے اگر ہم سیل کر لیں گے تو ایک ڈالر پیچھے میں تین سے چار روپے بچیں گے ٹھیک ہے ویسے ہمیں آدھا روپے بچ رہا ہے اگر ہم یو ایس ڈوٹی بائے کر کے یو ایس ڈی سیل کرتا تو مجھے آدھا روپے کہاں آدھا روپے کہاں تین سے چار روپے ٹھیک ہے اچھ اب ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے ہم نے جو ہے یہاں پر مور کے اندر جانا ہے اور پوسٹ نیو ایڈ پر کلک کرنا ہے ہم نے سول کی ایکزمپل لی تھی تو ہم یہاں پر سول کو جو ہے آہ وہ آہ سول کا ایڈ لگائیں گے تو ہم اب سول بائے کریں گے ایڈ لگا کر تو یہ ایڈ ہمارے پاس دوسرے لوگوں کے پاس شو ہوگا اور پھر جو ہے ہم آہ ہمیں آڈر آئے گا کہ کوئی بندہ جو بھی سول بیچنے آئے گا وہ ہمیں بیچے گا اور یہاں پر آپ کے پاس آڈر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم سیٹ ٹائپ آئی وانٹ ٹو بائے ہم خریدنا چاہتے ہیں ہم سول خریدنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایسٹ آہ ہم جو ہے اب یہاں سے ہمیں ایسٹ سلک کرنا ہے آئی وانٹ ٹو بائے ہم نے یہاں سے سول سلک کر لینا ہے جی میں سول خریدنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور پاکستانی روپیز آپ کے کنٹری کی جو بھی کرنسی ہوگی وہ آپ نے یہاں سے سلک کر لینی ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم اپنا ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا ایڈ یہاں پر شو ہوگا ٹھیک ہے تو اب پرائس جب ہم نے سیٹ کرنی ہے تو ہم نے دو چیزوں کا یہاں پر خاص خیال لگنا ہے ایک تو جو ہے ہم نے پرائس اتنی زیادہ نہیں رکھنی کہ جو ہے مطلب ہمیں کچھ بچے ہی نہ اور اتنی کم بھی نہیں رکھنی کہ وہاں پر جو ہمارے پاس آہ یہاں پر آہ لسٹ لگی ہوئی ہے آہ جس ریٹ پر دوسرے لوگ بائے کر رہے ہیں یعنی اتنی زیادہ بھی نہیں رکھنی کہ ہمیں کچھ نہ بچے اور اتنی کم بھی نہیں رکھنی کہ ہمارا نامی لسٹ میں نہ شو آہ تیسرے چوتھے پیج پر جاکر ہمیں شو آہ رہا ہوا جیسے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دوں تو ہم نے اتنی پرائس یہاں پر اس کو سیٹ آپ یہاں سے جا کر نہ دیکھ سکتی ہیں کہ پی ٹو پی میں آپ نے جانا ہے سیل میں جانا ہے کیونکہ عام بندہ تو سیل میں جائے گا وہ سیل میں جا کر دیکھے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے جا کر دیکھ لینا ہے پی ٹو پی سیل اس کے بعد گی ا�� لگا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ دوسرے لوگ کتنے ریٹ پر بائے کر رہے ہیں ریٹ آپ نے دیکھنا ہے پھر اسے آپ نے یہاں پر ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا ہے کہ وہ کتنے پاکستانی روپیز میں ایک ڈالر آپ کا بن رہا ہے تو اب اگر ہم یہاں پر تھری تھارٹی فائیف یا تھری تھارٹی سکس پر بھی اگر ہم بائے کرتے ہیں یعنی اتنی آپ نے زیادہ پرائیس نہیں رکھنی کہ کچھ نہ بچے اتنی کم پرائیس بھی نہیں رکھنی کیونکہ آپ کا یہ ایڈ بہت اینڈ میں چلا جائے کیونکہ جو سب سے زیادہ ریٹ پر بائے کر رہا ہوگا وہ یہاں پر ٹاپ پش ہوگا تو اگر ہم یہاں پر ٹاپ فائیو میں بھی رہتے ہیں پہلے پیچ پہ بھی رہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے لین کوشش کرنی ہے کہ آپ ٹاپ پہ رہیں یا اٹلیس دوسری تیسرے نمبر میں ہیں لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بچت بھی ہو رہی ہو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ پر کون بندہ یہ بائے کر رہا ہے تو آپ نے یہاں پر دیکھ لی اس کی پرائیس ٹھیک ہے یہ یہ والا بندہ شو ہو رہا ہے کہ جی سب سے زیادہ پر یہ یہاں پر بائے کر رہا ہے اور ہم کس ریٹ پر بائے کر رہے ہیں تو ہم نے اپنی پرائیس کو یہاں پر ایک تو فلوٹنگ سلیکٹ کرنا ہے تاکہ چینج ہوتی ریپلائز اس کے بعد یہاں پر ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ پرائیس جو یہاں پر ہم نے اپنی تھوڑی سی ایجیسٹ کریں اتنی پرائیس ایجیسٹ کریں گے یہ اس کے قریب قریب ہیں تاکہہیں جو ایڈ شو ہو وہ یہاں پر تو میں نے یہاں پر جو ہے سول ٹوکن کی پرائیس سیٹ کر دی یہاں سے فلوٹنگ سلک کرنے کے بعد یہاں سے میں نے پرایس ایجیسٹ کی ہے تو میں نے یہاں پر اتنی پرائیس ایجیسٹ کی ہے نہ تو یہ بہت زیادہ ہو اور نہ ہی یہ بہت کام ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تھارٹی تھری ہنڈرڈ پاکستانی روپیز پہ ایک سول ٹوکن بائے کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈز کے اندر جو ہے میرا یہ دوسرے نمبر پر شو ہوگا ٹھیک ہے پہلے پیج پر یہ سیکنڈ نمبر پر شو ہوگا کیونکہ اس سے پرائیس میری زیادہ ہے اور اس سے پرائیس کم ہے تو یہ مجھے دوسرے نمبر پر شو ہوگا جہاں پر میرے پاس آٹر آنے کے زیادہ چانسز ہیں اور مجھے بچت بھی ہوگی تقریباً ساڑھے تین سے چار روپے کی ٹھیک ہے اب یہ میں نے چھٹ کر دیا اور اس پرائیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈالر میں ایکچوال میں کتنے کا بائے کر رہا ہوں اگر یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو بڑا بھی دیتا ہوں تقریباً ہم نائیٹی سکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا اور اس وقت جو سول ٹوکن کی پرائیس ہے وہ سکس سکس یا سکس فائیو ہم کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے جو ایک ڈالر ہے وہ ٹو فورٹی ون پوائنٹ فور سکس پاکستانی روپیز میں مل رہا ہے یعنی ٹو فورٹی ون پوائنٹ فور سکس پاکستان روپے کہ مجھے ایک ڈالر مل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کو سیل کریں گے یہاں پر جا کر پی ٹو پی میں تو وہاں پر ٹو فورٹی سکس آلموس ٹو فورٹی سکس کا یہاں پر بکلت اس کا مطلب ہمیں چار سے پانچ روپے کی یہاں پر بچہ تو یہ پرائیس میں تھوڑی بہت فلکٹویشن آ سکتی ہے ٹھیک ہے تین سے پانچ روپے سے زیادہ بھی آپ کو پیسے بچ سکتے ہیں تو یہ میں نے پرائیس سیٹ کی پرائیس سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے تو جب ہم نیکسٹ پر کلک کریں گے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر لیمٹ سیٹ کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے ہم نے لیمٹ سیٹ کرنی ہے جہاں جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے یہاں پر ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کچھ سے مراد یہ ہے کہ مطلب ہم کتنے میکسیموم سول ٹوکن ہم کتنے بائے کر سکتے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی بینک میں اماؤنٹ کتنی ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ جیسے میں یہاں پر ہنڈرڈ سول لکھ دیتا ہوں تو یہ تین لاکھ تیس ہزار پاکستانی روپے بن سکتے تو اس کو تھوڑا اوپر رکھیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پچاس ہزار بھی ہیں اگر آپ یہاں پر لکھ دیں گے دو لاکھ تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ اس کو زیادہ رکھیں ٹھیک ہے کچھ تو میں نے یہاں پر فور کم بند تین لاکھ تیس ہزار یہاں پر سول ٹوکن لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہ ایمپورٹن ہے آرڈر لیمٹ کے مینیمم آرڈر کتنے کا لگے اور میکسیم آرڈر کتنے کا لگے ٹھیک ہے مینیمم میں نا آپ نے اتنی پر سیٹ کرنی ہے کہ دس ڈالر اٹ لیسٹ بندی ہو جیسے یہاں پر پاکستانی پچیس سو روپے سے کم کا سول ٹوکن آپ کو کوئی سیل نہیں کرے کر پائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ دس ڈالر سے ہم کم کا سول ٹوکن نہیں بائے کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دس ڈالر سے کم کے سول ٹوکن کو جو ہے ہم یو ایس ٹوٹی کے اندر کنورڈ نہیں کر سکتے جب آپ سول ٹوکن بائے کر لیں گے اور اسے جب یہاں پر سیل کریں گے یو ایس ٹوٹی کے اندر کنورڈ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ بائننس پر ٹریڈنگ کرنے کے لیے مینیمم آپ کے پاس دس ڈالر ہونے چاہیے دس ڈالر کے ٹوکن ہونے چاہیے پھر آپ اسے بائے یا سیل کر سکتے ہیں تو اس لیے یہاں پر آپ نے یہ جو لیمٹ ہے وہ اتنی اپنی لوکل کرنسی کے اندر اتنی رکھنی ہے کہ وہ ایکچوال میں دس یا دس سے زیادہ ڈالر کی بان سکتے ہیں تو یہاں سے پچیس سو سے تین ہزار درمیان آپ پاکستان یورپیز میں مینیمم لیمٹ سلک کر سکتے ہیں تاکہ دس ڈالر سے کم کوئی سول ٹوکن جو آپ کو کوئی سیل نہ کر سکے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر ہنٹر سلک کر لیا اس کے بارے پچیس سو میکسیمم کے اندر آپ ایکسٹرہ رکھ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑی پرائس رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مینیمم اتنے والا آٹر دے پائے گا میکسیمم اگر کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے کہ جو تین لاکھ تیس ہزار سارے کے سارے سول ٹوکن آپ سے بائے کرنا سوری آپ کو سیل کرنا چاہتا ہے تو آپ کو سیل کر سکے ٹھیک ہے کیونکہ جتنے زیادہ ہم بڑا آٹر ہوگا ہمارے پاس اتنی زیادہ ہمارے پاس جو ہے تو اس پر ہم کوئی لیمٹ نہیں لگائیں گے اس کو ہم نے ایکٹرہ سلک کر لیا تو جتنے زیادہ سول ٹوکن وہ آپ کو سیل کرے گا اتنی زیادہ بچتے ہوگی سو ڈالر پر آپ کو تین سو بچے گا اگر سو ڈالر کے ٹوکن سیل کرتا ہے اگر دو سو ڈالر کے ٹوکن آپ کو سو سیل کرتا ہے اگر تین روپے بھی آپ کو بچتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو چھے سو بچے گا اگر دو سو ڈالر کے سیل کرتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو مینیمم دس ڈالر کے لیے آر سے چلنا ہے اس کو میکسیمum سلاک کر دیں اس کے پر ہم نے پیمنٹ میتر کرنا ہے کہ اگلے بندے کو ہم کس طریقے سے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں تو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ سارے کے سارے پیمنٹ میکسیمم ہم پانچ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ بینک ٹرانسفر آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جتنے زیادہ آپ کر سکتے ہیں اتنے زیادہ یہاں سے آپ ایسرک کر لیں یوں پیسہ ایزی پیسہ جائز کا ایش وگرہ تا کہ آپ کو آرڈر جو ہیں وہ زیادہ آ سکتے ہیں ٹھیک آپ راست آئی ڈی بھی یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو میکسیمم آپ پانچ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر سمجھانے کے لیے تین ایڈ کی ہیں اس کے بعد پیمنٹ ٹائم لیمٹ ففٹین منٹ آپ رہنے دیں اس کو چین کرنے کا ضرورت نہیں بہتر یہی ہے پندرہ منٹ یہ آپ رہنے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ پہ جب ہم کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم آپ اپنی کنڈیشن لگ سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اور یہاں پر آٹو ریپلائی میسی جب آڈر آئے گا تو اس کے پاس آٹومیٹکلی میسی چلا جائے گا تو یہاں پر آپ جو ہے اپنا موبائل نمبر ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ آف لائن ہوتے ہیں تو اگلا بندہ آپ سے کا موبائل پہ کال کر کے آپ سے رابطہ کر لے تو یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آن لائن جیسے اب ہم پوسٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو ایڈ ہے وہ پبلش ہو جائے گا یہاں سے آپ دوبارہ سیٹنس کو کنفرم کر سکتے ہیں جیسے میں کنفرم ٹو پوسٹ پہ کلک کروں گا تو میرا جو ایڈ ہے وہ پبلش ہو جائے گا اب میرا جو ایڈ ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے تو دوسرے نمبر پہ شو ہوگا دوسرے تیسرے نمبر پہ یہاں پر میرا ایڈ جو ہے وہ شو ہوگا پھر اب یہاں پر دیکھیں کیونکہ پھر بڑک پرائیس آپ اپنا سول ٹوکن سیل کرنے آئے گا وہ جب پی ٹو پی سیل سول کے اندر جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ جی میں اس بندے کو سیل کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو فار گمپل اب وہ مجھے یہاں پر سول ٹوکن سیل کرے گا تو مجھے اس سول ٹوکن کے لحاظ سے مجھے ایک ڈالر چو ہے وہ ٹو فورٹی وان پوائنٹ فور سکس میں ملے گا جیسے مجھے سول ٹوکن میں اسے بائے کر لوں گا تو اسے پیمنٹ کروں گا فورا میں جاؤں گا سول ٹوکن کو سیل کروں گا تو مارکی ڈالر میں آپ ہنڈر پرسن سیل کر کے سول ٹوکن سیل کر دیں گے یا پھر جو آپ لیمٹ آرڈر سلاک کر کے تھوڑی سی کم پرائس جو مارکی ڈالر کی چل رہی ہے وہ پرائس سلاک کر کے جو ہے پھر آپ اپنے سول کو یوسٹ میں کنورٹ کر لیں گے لیمٹ آرڈر اس لیے کیونکہ اکثر مارکٹ آرڈر میں تھوڑی بہت سلیپیج ہوتی ہے تو وہ ہنٹر پرسنٹ سیل نہیں ہوتے تو لیمٹ میں سلک کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی کم پرائس اس سے رکھ کے آپ اسے سیل کر دیں تو آپ کے جو سول ہے وہ یو ایس ڈیٹی کا اندر کنوٹ ہو جائے گا پھر آپ نے یہاں پر نارمل جیسے ہم یو ایس ڈیٹی کو سیل کرتے ہیں آپ نے پی ٹو پی یو ایس ڈیٹی میں آنا ہے اور یہاں پر اپنا یو ایس ڈیٹی کو سیل کر دینا ہے تو آپ کے دوبارہ وہی پیسے جو آپ کے بینک سے گئے تھے واپس بڑھ کر آپ کے پاس آ جائیں گے وہی جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو ویڈیو میں دکھایا کہ میں نے کس طریقے سے یہاں پر کیا اب یہاں پر دیکھیں ہم نے بائے کتنے میں کیا ہے دو فورٹی ون پوائنٹ فائف ڈالر فائف پاکستانی روپیز سے ایک ڈالر بائے کیا لیکن یہاں پر سیل کتنے گوھر ہے اگر ہم دو فورٹی فائف پانٹ فائف بھی لگائیں تو پھر بھی ہمیں ساڑھے تین سے چار روپے یہاں پر بچہ تو ہو رہی ہے تو اس طریقے سے آپ یہ پروسس جتنی بار مرضی کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ جو ایڈ میں نے یہاں پر لگایا ہے ایڈ جو ہے بلکل ایڈ لگانے کے بلکل سیم طریقے یہ باقی ڈالر سول میٹک بلکل سیم تو سیم جو ہے آپ ان کا بھی ایڈ لگا سکتے جتنے زیادہ آپ ایڈ لگائیں گے اتنی ہی زیادہ اتنے ہی زیادہ آپ کو اڈر آئیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ